ایک ایسا ویڈیو دکھانے جا رہا ہے جس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے ہو سکتا ہے آپ چونک جائیں حیران ہو جائیں کیونکہ انڈیا نیوز کے ہاتھ ایک ایسا ویڈیو لگا ہے جس میں مکہ منتری منوہر لال جیسا دیکھنے والا ایک شخص بھیڑ کے بیچ میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل انڈیا نیوز کے ہاتھ یہ ویڈیو لگا ہے جس میں مکہ منتری کی طرح دیکھنے والا یہ شخص ایک میلے میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ انڈیا نیوز ہریانہ اس بات کی پشتی نہیں کرتا کہ یہ مکہ منتری ہی ہیں کون ہے میلے میں گھومنے والا یہ شخص جس کی جرجہ ہو رہی ہے کیا یہ پردیش کے سی ایم مرحولان ہیں یہ آپ ویڈیو دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کرئے یہ دیکھئے ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھیڑ کے بیچ میں ایک شخص نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ میلہ ہے میلے میں بھیڑ کے بیچ میں شخص گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے مکہ منتری کی طرح یہ شخص دیکھتا ہے حالانکہ انڈیا نیوز ہریانہ اس بات کی پشتی نہیں کر رہا ہے کہ یہ مکہ منتری ہی ہیں لیکن چرچہ اس شخص کی ہو رہی ہے کیا آخر کون ہے شخص جو مکہ منتری کی طرح نظر آ رہا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے بھیڑ کے بیچ میں بہت ساری بھیڑ یہاں پر ہے چونکہ میلہ لگا ہوا ہے اور میلے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں ان لوگوں کے بیچ میں یہ شخص آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جس کو دیکھ کر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کیا یہ مکہ منتری مرحلال ہیں یا کون ہے یہ شخص جو مکہ منتری کی طرح نظر آ رہا ہے حالانکہ اس ویڈیو کی پشتی انڈیا نیوز ہریانہ نہیں کرتا ہے کہ یہ مکہ منتری مرحلال ہی ہیں لیکن یہ ویڈیو چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھئے انڈیا نیوز کے ہاتھ یہ ایسا ویڈیو لگا ہے جس میں مکہ منتری منحلال کی طرح دیکھنے والے شخص بھیڑ کے بیچ میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں سر پر ایک اورنج کلر کی کیپ ہے اور گلے میں سواپی ہے یہ تصویر آپ دیکھئے بہت سارے لگوں کے بیچ میں آخر بھیڑ کے بیچ میں گھومنے والا ہی شخص کون ہے مکہ منتری کی طرح دیکھنے والا ہی شخص ایک میلے میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ انڈیا نیوز ہریانہ اس بات کی پشتی نہیں کرتا ہے کہ یہ مکہ منتری ہی ہیں لیکن کون ہے میلے میں گھومنے والا ہی شخص جس کی آج کل چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ پردیش کے سی ایم منحلال ہی ہیں یا کون ہے اس شخص یہ سوال بنا ہوا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں سر پر اورنج کلر کی ایک کیپ لگا رکھی ہے اس شخص نے اور گلے میں گمچا نظر آ رہا ہے جس سے مہوں بھی کور کیا ہوا ہے مہوں ڈھکا ہوا ہے بہت سارے لگوں کی موجودگی ہے اور بہت سارے لگوں کی موجودگی میں مکھی منتری منحلال کی طرح دیکھنے والا یہ شخص نظر آ رہا ہے تصویریں آپ دیکھئے ویڈیو آپ ذرا گوھر سے دیکھئے دیکھئے ویڈیو میں یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے کیا یہ مکھی منتری منحلال ہی ہیں یا پھر کون ہے یہ شخص یہ چرچہ لگاتار ہو رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر تو ایک ایسا ویڈیو ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں جس نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر واقعی میں لوگ حیران ہیں کیا آخر یہ شخص کون ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے جو راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے وہ پرجا کے بیچ میں گپ چپ طریقے سے جاتے تھے تاکہ ستیوں کو سمجھ پائیں دیکھ پائیں اگر آپ نے رامیٹ دیکھئے تو اس میں پربو شری رام کا کردار بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اپنی پرجا کے بیچ میں خود راجہ پہنچتے ہیں اور ایسے ہی پہلے ہوا کرتا تھا تو کیا اب سوال یہ ہے یہ خود مکھی منتری منحلال ہیں حالانکہ انڈیا نیوز اس بات کے پوشٹی نہیں کر رہا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا جنتہ کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں خود مکھی منتری پہنچے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ عام لوگ کیسی زندگی جی رہے ہیں عام لوگوں کے مند میں کیا چل رہا ہے لوگوں کے بیچ میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش مکھی منتری کیا کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے حالانکہ پشٹی انڈیا نیوز ہریانہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ مکہ منتری ہی ہیں لیکن اس شخص کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ مکہ منتری منہو لال ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں گے تو اس تصویر میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ یہ شخص ہے نو نے اپنا جو چہرہ ہے وہ چھپا رکھا ہے وہ کور کیا ہوا ہے تو اس کے بعد اور بھی یہ سوال پکتا ہو رہا ہے کیا یہ مکہ منتری منہو لال ہیں آخر کون ہے یہ شخص جو مکہ منتری منہو لال کی طرح نظر آتا ہے اور بھیڑ کے بیچ میں گھوم رہا ہے بھیڑ کے بیچ میں گھومتا ہو نظر آتا ہے کیا اپنی جنتہ کا اپنی پبلک کا حال جاننے کے لیے مکہ منتری پہنچے ہو گئے ہیں پبلکٹی ایڈوائزر گجینر پھوکاٹ اس وقت ہمار ساتھ جڑ گئے ہیں گجینر جی آپ کا سواغت ہے انڈیا نیوز میں یہ ویڈیو ایک سامنی آیا ہے جس میں ایک شخص میلے میں گھومتا ہوئا نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کیا یہ مکہ منتری پر ہو لال ہیں ان کی جیسی شکل کا یہ وقتی میلے میں گھومتا ہوئا نظر آ رہا ہے کیا اس ویڈیو کو لے کر آپ کہیں گے دیکھیں یہ ویڈیو میرے سنگیان میں بھی آیا ہے واتس اپ پہ یہ کافی وائرل ہو رہا ہے آج دوپیر سے تو میں نے بھی دیکھا ہے یہ اور میں نے کافی اس کو کلوز کر کے بھی دیکھا اور اس کو میں نے بار بار دیکھا ہے اور جیمبلنس آ رہی ہے سی امساب جیسی اور میں یہ اس بات سے منا نہیں کرتا کیونکہ ہمارے مکہ منتری آپ کو دو دل پہلے ہی بس میں سفر کرتے نظر آئے تھے سے آم لوگوں کے ساتھ آم جندا کے ساتھ بات کرتے ہی چنہے تمہیں تھے اب انہوں نے ٹکٹ بھی لیا حالانکہ اُنکا ٹکٹ فری ہے اس کی باوزود کھیں انہوں نے ٹکٹ لیا تو دھراتل کے مکہ منتری ہیں لوگوں سے چڑے ہو مکہ منتری ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے خاتر جینے والے مکہ منتری ہیں سولہ سولہ گھنٹے اٹھارا اٹھارا گھنٹے جو مکہ منتری رات کو تین بزی اٹھ کے کام کرتا ہے شریدہ بھی ہو یا قریب لوگوں سے بات بھی کی ہو یا اب اس کا خلاصہ ہونا باقی ہے میں ایک بار میں ٹچ میں ہوں مقیقت میں جیسے میری بات نہیں ہو پائی ہے اس فیلے میں آج وہ بیٹنگوں میں بہت غیف تھے تو میں نے میسے چھوڑا ہوئے جیسے ہی میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں آپ سے ساتھ جڑھو گا اور میں پوچھو گا کہ وہ کہاں گئے تھے اگر گئے تھے تو اور اگر وہ یہ وہ نہیں ہے تو پھر یہ کون شخص ہو سکتا ہے پھر اس کے بارے میں ہم سلسٹ کے جو بڑے ادھکاری ہیں ان سے سمپرک کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر ایسا ویڈیو آ رہا ہے تو بار بار دیکھ رہا ہے اور بار بار وائرل ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کی وہ ٹھانک بھی نکلیں جگہیں کا بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے بیلڈنگ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے گھڑ گاؤں یا پنچکولا یا کچھ ایسی بیلڈنگ پیچھے نظر آ رہی ہیں تو اس بارے میں خوج بن جاری ہے میں جلد ہی جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ کچھ سجد کروں گا یعنی گجین جی آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خود مکہ بنتری جنتہ کے بیچ میں پہنچے ہوں دیکھنے کے لیے جنتہ کا آل چالیا پھر ان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے چونکہ عام طور پر جب مکہ بنتری بھی کہیں پہنچتے ہیں اپنے سیکیورٹی کے ساتھ تو وہ اصلیت جو ہوتی ہے وہ زمینی اسطر جو ہوتا ہے جو دھراتل جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں باتے ہیں اس لیے خود مکہ منتری ہیں شاید اگر سوچاؤں اگر یہ وہی ہیں تو گجین جی کہ ہمارے مکہ منتری یہ کبھی سے ہی کرتے رہیں جب پرچارک جیون میں بھی وہ تھے تو وہ سامانے لوگوں کے بیچ رہنا ایک اکسمات ان کے گھر ان کا کشم کچھنے کے لیے بہت جانا اگر کوئی کاری کرتا بیمار ہے تو سنگجھنے منتری جب تھے تو بینا بتائے گھر پہت جاتے تھے موٹر سائیکل پہ کلومیٹر کا سفر کر کے اور کاری کرتاوں سے ملنے چلے جاتے تو ان کا یہ شروع سے ہی یہ ان کے بہوار میں شامل ہے وہ بہت سنویدنشل اور سہردی ہیں وہ بہت ایموشنل ہیں تو مجھے لگ اور وہ جنتا سے دوری بنا کے نہیں رہ سکتے ہم نے یہ دیکھا ہے تو مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ ویڈیو آئی ہے اور ہمارے سی ایم صاحب اس پہ ہیں تو یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ ایسا پہلی بار نہ ہوا ہو یہ ایسی ہو سکتا ہے کہ بہوشنل بھی کوئی اور ویڈیوز آئیں مطلب یہ ویڈیو بھی ہم پتا کریں کہ یہ بنائی کس نے ہے تو میں نے ایڈی جی بی صاحب سے ابھی بات کی ہے آلوک میٹل دی سے تو انہیں بھی میں نے انرود کیا کہ آپ کرکہ کر کے کھنگا لیں کہ یہ ویڈیو کدھر سے آ رہا ہے کس نے بنایا ہے اور اگر ہمارے سی ایم صاحب ہیں تو اور کس نے تو کم سے کم سوچنا ہوتی تو تھوڑا سیکیورٹی بغیرہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دی تو معاملہ تو اس میں ہے بہت ہمارے سی ایم صاحب ایسا کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا گجندر پوگار جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تو ابھی یہ سوال بنا ہوا ہے کیا یہ خود مکہ منتری مرحولال ہی ہے یا کوئی اور شخص ہے جو کہ ان کے جیسا نظر آ رہا ہے کب کا یہ ویڈیو ہے کہاں کا یہ ویڈیو ہے ابھی یہ ساری چیزیں آنا باقی ہیں لیکن انڈیا نیوز حریانہ پشتی ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو بتائے گا کہ آخری شخص کون ہے خود مکہ منتری ہیں یا کوئی اور شخص ہیں